جہاں ہندوستان کوویڈ نائنٹین ویکسین کی بیس لاکھ خوراک بنگلہ دیس بھیج رہا ہے وہیں پاکستان مختلف راستے کی تلاش میں ہیں تاکہ ہندوستان میں بنی ہوئی کوویڈ ویکسین کو حاصل کر سکے بنگلہ دیس نے پیر کے روز تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اگلے بدھ کو ہندوستان سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کی بنائی ہوئی ویکسین کوویڈ شلڈ کے بیس لاکھ خوراک کو بھیج دے گا بنگلہ دیس میں پانچ لاکھ سے زیادہ کرونا کے مریض ہیں اور لگ بھگ آٹھ ہزار فوت ہوئی ہے وہیں پاکستان اس دوائی کا تلبگار ہے کیونکہ اس کی دوائی کو منظم کرنے والی تنظیم نے اسے منظوری دے دی ہے پاکستان میں کرونا کے لگ بھگ پندرہ لاکھ مریض ہیں اور اس کے سبب گیارہ ہزار فوت ہوئی ہے ذرائع کے مطابق اسلام آباد اس دوائی کو عالمی معایدے یا دو رخہ تعلقات کے تحت حاصل کرنے کی فراق میں ہے حالانکہ دونوں ملکوں کے تعلقات پلوامہ حملے کے بعد کافی تلق ہیں لیکن اس دوائی کو زندگی بچانے کی ریایت کے تحت فراہم کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ وہ دوسرے ملک سے بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اسے قیمتوں میں اضافہ ہوگا ذرائع کے مطابق ابھی تک پاکستان نے اس دوائی کے لیے ہندوستان سے کوئی رابطہ نہیں کیا لیکن امید کیا جا رہا ہے کہ سفارتی رابطے سے ہی اس کا راستہ نکالا جا سکے گا موسیقی